ورحمت اللہ ورکاتہو موزز حاضرین اکرام بزرگانِ ملل پسے پردہ بیٹھ کر سنی والی میری زدار ماں اور بہنوں غیور نوجوان ساتھیوں شہنشین پتشری فرما مفتی اسلم خاسمی صاحب صدر جمعیت علمہ ہند سنگار ڈیزلے جناب کوسر میہدین صاحب رکھنے اسمبلی مللس اتحاد المسلمین زہر آباد کے صدر جناب عطر احمد صاحب جناب غوث پاشا صاحب صداسی بیٹھ کے مللس کے صدر عشرت صاحب زلے میدک کے صدر یونس صاحب جو نارائن کھیڑ کے مللس صدر ہیں باسوڑا سے تشریف لائے مللس اتحاد المسلمین کے صدر سیکرٹری زہر آباد عوث صاحب ادھر کے مللس اتحاد المسلمین کے صدر وہ رکھنے بل دیا جناب منہ صاحب عارف کانسلر صاحب نمائندہ رکھنے بل دیا یا خوب صاحب مللس کے سابقہ راکی نے بل دیا اجاز صاحب ناظر مدین صاحب فاضل صاحب خواجہ صاحب میرے تمام مللس رفقہ موزز حاضرین اکرام میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنا خیمتی وقت نکال کر آج مللس اتحاد المسلمین کے جلس حالات حاضرہ میں آپ نے شرکت کی میں شروعات میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے اور بلکہ ساری دنیا کے سامنے جو بربریت کے مظاہرے آپ اور ہم اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ فلسطین کی سرزمین پر جہاں پر معصوم فلسطینیوں کے خون سے غازہ کی سرزمین کو لال کیا جا رہا ہے اور غازہ میں اب تک نو ہزار ایک سٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے جس میں سے تین ہزار سات سو ساٹھ معصوم بچے ہیں دو ہزار تین سو چھبیس اس میں خواتین ہیں یعنی نو ہزار میں جو لوگوں کی موت ہوئی ہے اسرائیل ظالم حکومت کی بمباری اور ان کی فوجی کاروائی سے نو ہزار ایک سٹھ لوگوں کی موت جس میں تین ہزار سات سو ساٹھ بچوں کی موت ہوئی ہے دو ہزار تین سو چھبیس خواتین کی موت ہوئی ہے آپ اندازہ لگائیے کہ پچھلے گیارہ بارہ دن سے یہ بربریت فلسطینیوں پر کی جا رہی ہے اور خاص طور سے مغربی ممالک جو ساری دنیا کو ہیومن رائٹس کا درس دیتے ہیں آج وہ اندھے بن چکے ہیں بہرے بن چکے ہیں ان معصوم فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر مغربی دنیا خاموش تماشائی بن کر ان کو دیکھ رہی ہے افسوس ہوتا ہے کہ یہی مغربی دنیا اگر کسی ایک جنور پر کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا بڑا ایشو بناتے ہیں یوکرین میں رشیہ نے حملہ کیا یوکرین پر تو پوری مغربی دنیا رشیہ کے خلاف کھڑی ہو گئی یوکرین کے ساتھ آ کر ٹھہر گئے مگر جب وہی فلسطینیوں پر پچھلے پچھتر برس سے اسرائیل ان پر ظلم کر رہا ہے تو یہ مغربی دنیا خاموش بیٹھی بھی ہے اور آج نو ہزار کے خریب فلسطینیوں کو ختل کر دیا گیا دس ہزار سے زیادہ بیلڈنگوں کو ڈیمولش کر دیا گیا جو بمباری کے ذریعے اکیس لاکھ کی آبادی غازہ پٹی کا علاقہ ہے جس میں سے دس لاکھ لوگ آج بے گر ہو چکے ہیں آج ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہیں سنگارڈی کے اس گراؤن میں مگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ نہ ان کے پاس پینے کا پانی ہے نہ کھانا ہے چھتیس اسپتال غازہ میں ہے جس میں سے سولہ اسرائیل نے بمباری کر کے ان کو پرباد کر دیا پچاس ہزار خواتین حاملہ ہیں اور ان کے لیے دوائے نہیں ہیں معصوم بچے ضعیف لوگ جب زخمی ہوتے ہیں اسرائیل کے ظلم یا بمباری کی وجہ سے تو ڈاکٹرز ان کا علاج بغیر انیستیسیا کے کرتے ہیں بغیر لائٹ کے کرتے ہیں معمولی سے لائٹ لگا کر پیشنٹ کا علاج کرتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ اندازہ لگائیے کہ ڈاکٹر اگر علاج کر رہا ہے تو میں ایک ویڈیو دیکھا جس میں ایک نرس ہے کسی ایک مریض کا علاج کر رہی ہے تو جب اس کے سامنے سے ایک سٹیچر پر ایک بچی کو لے کر جا رہے تھے کہ زخمی ہوئی ہے وہ نرس اصا نظر اٹھا کر دیکھ کر چیخ مارتی ہے کہ یہ میری بیٹی ہے اور دوڑتی ہے اپنی بیٹی کی طرف صحافی ہیں ساری دنیا کو بتا رہے ہیں اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے مگر ایک سال جزیرہ کے صحافی کے نظارے آپ نے اور دنیا نے دیکھا کہ اس کو جب بتایا جاتا ہے کہ اس کے دو بیٹوں کی اور اس کی بیوی کی موت ہو گئی ہے اندازہ لگائی عزیز دوستو کہ پچھتر سال سے غازہ میں ویس بینک میں ایس جروسلم میں یہاں پر فلسطیوں پر ظلم ہو رہا ہے اور اب تو حد ہو چکی ہے افسوس ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان معصوم فلسطینیوں کو مار دینے سے ان کے حوصلے ختم ہو جائیں گے یہ جدجہد نہیں کریں گے ایک آزاد فلسطین ملک کے لیے تو دنیا غلط سمجھ رہی ہے اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ غازہ کے ان فلسطینیوں کو مصر میں سینائی کے سہرہ میں ان کو ڈھکیل دیا جائے تاکہ پورے غازہ کو خالی کر دیا جائے افسوس ہوتا ہے ان تمام مسلم ممالک پر جن کے پاس اللہ نے ان کو بڑی دولت دی کیا کیا نہیں دیا مگر اس کے باوجود بھی آج کوئی بول نہیں سکتا مگر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف ہمارے وطن میں بلکہ امریکہ کے بڑے بڑے شہروں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ فلسطینیوں کی تائید میں اسرائیل کی ظلم اور بربریت کے خلاف اعتجاز کر رہے ہیں امریکہ کے بڑے شہروں میں برطانیہ میں لندن میں لندن میں خریب تین چار لاکھ کا جلوس نکلا وہاں پر لوگ روڑوں پر نکل کر آگئے تو آج بھی دنیا میں انصاف پسند لوگ موجود ہیں اور مغربی ممالک کے حکمران تو اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے چکے ہیں کہ فلسطینیوں پر ظلم کرو ان کی زمین کو اسرائیل نے قبضہ کیا پچھتر سال پہلے آج ہی کے دن آج دو نومبر کو انیس و اٹھارہ کو بیلفور ڈیکلریشن ہوا تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کا ایک منسٹر بیلفور نے اس زمین کو اسرائیلیوں کے حوالے کیا تھا اور اس کے بعد دھیرے 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 خاموش طریقے سے وہاں سے فلسطینیوں کو بھگایا گیا مارا گیا پھر فارٹی ایٹ میں نخبہ ہوا جس میں نخبہ میں سات لاکھ فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا گیا اپنے ملک سے نکال جا گیا ان کو آج آپ دیکھتے ہیں کہ صرف ویس بینک میں غازہ میں اور تھوڑے عیس جروسلم میں فلسطینی رہتے ہیں اس دنیا میں اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو سب سے زیادہ ظلم فلسطینیوں پر ہو رہا ہے اس پوری اللہ کی بناہی دنیا میں اگر سب سے کوئی بہدر خوم ہے تو فلسطینی ہے جن پر ایک سوپر پاور ہے اسرائیل ایک نیوکلر پاور ہے پچھتر سال سے ان کو مار رہا ہے پیٹ رہا ہے مگر وہ فلسطینی ہار ماننے کا نام نہیں لیتے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ آپ کے سامنے ان فلسطینیوں کا ذکر کروں تاکہ کم سے کم ہم یہاں بیٹھ کر ساری دنیا کو بتا سکیں کہ ہم بھی فکر مند ہیں ہم مضمت کرتے ہیں اسرائیل کے ظلم کی اس کی بربریت کی ہم مضمت کرتے ہیں مغربی ممالک کی اسرائیل جسے ظالم حکومت کی تائید کی جنوسائیڈ اسرائیل کر رہا ہے نسل کشی کر رہا ہے غازہ میں ایسے ایسے بمز دالے فاسفورس بم دالا جاتا ہے جس سے اگر چمڑی پر ہڈی گل جاتی ہے بیلڈنگیں گر جاتی ہیں اس سے مگر آپ اندازہ لگائیے کہ بیلڈنگ برباد ہے اور نماز کا وقت آرہا تو بیلڈنگ کے ملبے کے اوپر نمازیں ادا ہو رہی ہیں لاشیں نکل رہی ہیں پورے بھائی بہن کی ماں کی اور ان کی زبان سے ایک ہی بات نکل رہی ہے کہ ہم فلسطین کو اپنا ملک بنا کر رہیں گے میں سلام کرتا ہوں فلسطین کے ان جیالوں کو میں سلام کرتا ہوں فلسطین کی ان ماں کو جنہوں نے اسے بہدر بچوں کو پیدا کیا میں سلام کرتا ہوں فلسطین کی ان ماں کو جو چار ہزار کے خریب اپنی اولاد کو کھو چکے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم کو اور آپ کو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اپنی دعاوں سے اپنے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ کہ وہ کیا لڑ رہے ہیں کس لیے لڑ رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے وہ آپ تمام پر آیا ہیں میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان ظالموں کا خاتمہ کرے اللہ سبحانہ وتعالی فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اللہ اپنے فرشتوں سے ان کی مدد فرمائے اللہ ان کو کامیاب کرے اور مجھے یقین ہے کہ صبح خیامت تک یہ فلسطینی ان ظالموں سے مقابلہ کرتے رہیں گے باطل طاقتوں سے پنجازمائی کرتے رہیں گے اور اللہ ضرور ان کو کامیاب اور کامران کرے گا ہم دعا کریں کہ اللہ ان کے حوصلوں کو بلند رکھے ہم دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی رزاق ہے اللہ ان کو رز دے اللہ شافی ہے اللہ ان لوگوں کو جو زخمی ہے آج ان کے علاج کے لئے دوائے نہیں ہیں اللہ ان کا انتظام کرائے اور مغربی دنیا کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم یہ دنیا نہیں بھولے گی تمہاری اندھی تائید اسرائیل کی دنیا نہیں بھولنے والی ہے اور جو آج تم ظلم کر رہے ہو تاریخ میں لکھا جائے گا کہ تمہاری تائید کی وجہ سے اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم کیا بمباری کی اور ہزاروں کی تعداد میں بلڈنگوں کو توڑ کر ان کو بے گھر کر دیا مگر فلسطینی لڑیں گے مجھے یقین ہے ہمارے ملک کی بھی پالسی یہی رہی کہ ہم ہمیشہ ایک آزاد فلسطین ملک کی تائید کیے اور مجھے امید ہے کہ یہ موقف میں تبدیلی نہیں آئے گی یہ موقف مہتما گاندی نے کہا تھا کہ جس طرح انگریزوں کے لئے برطانیہ ان کا ملک ہے جس طرح فرانسیسیوں کے لئے فرانس ان کا ملک ہے اسی طرح فلسطین عربوں کا ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ظلم ختم ہوگا میرے عزیز دوستو اور بزرگو دوسرے اہم بات جو ہمیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ منلس اتحاد المسلمین نے فیصلہ لیا تیلنگانہ کے اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں کہ جہاں پر منلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہوں گے ہم نے عوام سے اپیل کی کہ آپ وہاں پر ان اسمبلی حلق جاد سے منلس کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کریں اور ڈال کر اپنی دعاوں سے جہاں پر منلس کا امیدوار نہیں ہوگا ہم نے عوام سے اپیل کی کہ وہاں پر وہ مامو کو کامیاب کریں ان کے امیدواروں کو کامیاب کریں میرے عزیز دوستو اور بزرگو منلس نے فیصلہ کیوں لیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یقیناً آپ کے پاس پورے اختیار ہے کہ آپ کس کو اپنا اوٹ دیں مگر آج سرزمین ہندوستان میں بھارت میں اگر کہیں پر آپ کی ایک سیاسی آواز ہے آپ کی سیاسی طاقت ہے تو منلس اتحاد المسلمین ہے گواب سنگارڈی میں رہتے ہیں مگر یقیناً آپ کی دلچسپی آپ کی وابستگی آپ کا جذبہ آپ کی دعاوں سے ہی منلس کے راکین اسمبلی کامیاب ہوتے ہیں اور انشاءاللہ اس اسمبلی انتخابات میں بھی کامیاب ہوں گے میں آپ کے سامنے چند باتوں کو رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمد میں آ جائے کہ منلس نے اپنی تائید کا یہ فیصلہ کیوں لیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو ریاست تیلنگانہ بننے کے بعد منلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہر سال اخلیتوں کی تعلیم کے اوپر یہاں کی حکومت چھس سو پچاس کورڈ روپیے صرف تعلیم کے اوپر خرشتی اخلیتوں کی تعلیم کے اوپر اس کا بریک اپ کیا ہے میں آپ کو نو سال کا بتا رہا ہوں نو سال میں پری میٹرکس کالرشپ میں چار سو پچھتر کورڈ روپیے خرچ کیے گئے اس کا فائدہ پری میٹرکس کالرشپ میں اخلیتوں کے چودہ لاکھ ستہ ویس ہزار سات سو چودہ بچوں بچے اور بچوں کو ہوا یہ ریمبرسمنٹ اف ٹوشن فیز ہے ایک ہزار سات سو پچاس کورڈ روپیے اس کا فائدہ خریب خریب نو سال میں ایک لاکھ پندرہ سو کے خریب طلب اور طالبات کو ہوا چیف فنسٹر اور ورسی سکالرشپ جو اخلیتوں کو دی گئی چار سو نووت کورڈ روپیے نو سال میں جس میں تین ہزار دو سو چوبیس اخلیتی طلب اور طالبات کو ورسی سکالرشپ دی گئی ٹیمریس کے اسکول کھولے گئے تین ہزار پینسٹھ کورڈ روپیے نو سال میں خرچہ ہوئے جس میں آج یہ ٹیمریس کے اسکول ہیں دو سو کے خریب ٹیمریس میں دو سو پانچ سکول ہیں ستانوے ہزار بچے اور بچیاں اس میں پڑھ رہی ہیں مسلم اقلیت کے بچوں کا سکول الگ بچوں کا سکول الگ اور پھر بتیس ہزار چھس سو چالیس اسی ٹیمریس کے سکول کو جونئر کالج میں تبدیل کیا گیا تھا منلیس کی نمائندگی پر تو بتیس ہزار چھس سو چالیس طلب اور طالبات جونئر کالج پڑھ رہی ہیں اسی ہزار طلب اور طالبات اس ٹیمریس کے سکول سے مسلم اقلیت کے پڑھ کر نکل گئے ہیں اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہ جو میں آپ کے سام میں آداد و شمار رکھ رہا ہوں آپ جا کر دیکھ لے سکتے ہیں کہ اس اسی ہزار جو بچے پڑھ کر نکلے ہیں اس میں سے جے ڈبل ای مین میں نینیانوے بچے کامیاب ہوئے جے ڈبل ای اڈوانس میں نو ایم بی بی ایس میں گیارہ بی ڈی ایس میں ایک سو اور ادر کورسز میں ایک سو انتیس تیلنگانہ کے ایم سیٹ انجنئرنگ میں پندرہ سو تیلنگانہ کے ایم سیٹ میں جو دوسرا اگری کلچر کا ہو دوسرا ہوتا ہے بی فارمیسی کا ہو اس میں اٹھارہ سو ساٹھ کلیٹ میں گیارہ تیلنگانہ کے لا سیٹ میں ایک سو پچاس سی یو ای ٹی میں ساتھ ٹی ایس ڈی سیٹ میں ڈی ایڈ میں تیرہ نفٹ میں ایک ہیچ سی ایل ٹیک بی میں اکتیس سی اے فانڈیشن میں دو سی ایس فانڈیشن میں نو سی اے میں میں سات ٹریپل آئی ٹی آر جی یوکی ٹی میں سترہ پولیس سیٹ میں پندرہ سو نووت یعنی جو اسی ہزار بچے پڑھ کر نکلے اس میں سے ان تمام سترہ کورسز میں پانچ ہزار چار سو پچاس بچے اور بچیاں ان کورسز میں داخلہ لیے ہیں یہ مندلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر یہاں پر تلنگانہ کی حکومت نے کیا پھر سی ای ڈی ایم میں چودہ کارڈ روپیے نو سال میں دیئے گئے جس میں فائدہ اقلیتوں کو زیادہ مسلم اقلیت کو انچالیس ہزار تین سو دس کو فائدہ ہوا مائنرٹی سٹڈی سرکل ہے اس میں سیویل سرویس کا اگزیم میں دوسرے امتحانوں میں نو ہزار تین سو انیس بچے کو فائدہ ہوا سیویل سرویس میں سترہ کو ہوا تو یہ اگر آپ پورا دیکھیں گے پری میٹری سکالشیپ ریمبرسمنٹ اوورسیس کالشیپ ٹیمری سی ڈی ایم مائنرٹی سرکل ستاویس لاکھ ستاویس لاکھ آٹھ ہزار چھس سو تیریان میں بچے اور بچوں کو فائدہ ہو نو سال میں اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مسلم اقلیت کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے بچے بچوں کا تعلیم کا مسئلہ ہے یہ منلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ریاست تیلنگانہ میں کیا گیا پھر شادی مبارک میں نو سال میں دو ہزار تین سو سینٹیس کارڈ روپیہ دیئے گئے کتنوں کو ملا اس میں دو لاکھ چیتر ہزار دو سو پچیس لوگوں کو شادی مبارک میں چیک دیئے گئے دو ہزار تین سو پائنٹیس کارڈ کے پھر امام موزم میں نو سال میں تین سو سولہ کارڈ ان کو دیئے گئے پہلے نو ہزار نو سو اماموں کو پانچ ہزار روپیے مہانہ میں دیا جاتا تھا مندلس کی نمائندگی پر اور سات ہزار اس میں اضافہ کیا گیا تو انشاءاللہ سترہ ہزار امام اور موزم کو حکومت کی طرف سے مہانہ پانچ ہزار روپیے دیے جائیں گے وقت کی گرانٹین ایڈ ہے پانسو تیرہ کارڈ روپیے مندلس کی نمائندگی پر حکومت نے دیئے جس میں سے گیارہ سو پچھتر وقت پراپٹیز کو اس میں بنایا جا رہا ہے جس مہتر آباد میں حنیس الغربہ کی ایک بڑی بلڈنگ ہے اب یہاں پر لوگ بولیں گے کہ مندلس نے یہ بتاؤ کہ پرسنٹیج کیا ہے کالیانہ لکشمی شادی مبارک کی سکیم آپ جانتے ہیں تو اس میں دو لاکھ چھیتر ہزار دو سو پچیس لوگوں کو شادی مبارک کا چیک ملا پرسنٹیج کیا ہے مسلم اقالیت کیا ٹوئنٹی ون پائنٹ ٹو تری یعنی اکیس فیصد اس سی ایس ٹی بی سی مینورٹیز اوور سکولرشپ میں شیڈول کار شیڈول ڈرائی بیک ورڈ کلاس اور اکھ مینورٹیز میں سکولرشپ نو سال میں جو چھ ہزار آٹھ سو اکیس کا اور روپیہ دیئے گئے جس میں اقلیتوں کے لیے تین ہزار دو سو چوبیس کا اور روپیہ کیا پرسنٹیج ہے سینٹالیس فٹی سیون پرسنٹ ملا پھر ریزیڈنشل سکول پورے تیلنگانہ میں ایک ہزار باویس ہیں مسلم اقلیت کے لیے مینورٹیز کے لیے دو سو پانچ ہے پرسنٹیج کیا ہے بیس پھر ریزیڈنشل سکول جو بچے پڑھ رہے ہیں اس میں ان ایک ہزار باویس میں چھ لاکھ باویس ہزار بچے تمام ایک ہزار باویس ریزیڈنشل سکول میں پڑھ رہے ہیں اس میں اقلیتوں کا تناسک کیا ہے ایک لاکھ اکتیس ہزار زیادہ تر رووت فیصد مسلمان پرسنٹیج کیا ہے ٹوئنٹی ون پرسنٹ اب ٹوٹل بجٹ جو خرچہ ہوا نو سال میں اس سی ایس ٹی بیسیز اور مینورٹی ویل فیر پر ایک کیانوے ہزار کا اور روپی خرچہ کیا گیا جس میں اقلیتوں کا کیا تھا بارہ ہزار کا اور روپی پرسنٹیج کیا ہے تھرٹین پائنٹ ون ای آج تیلنگانہ میں مسلم اقالیت تیرہ فیصد کے برابر اگر ہمارے عیسائی بھائیوں کو سکھ بھائیوں کو جین بھائیوں کو ملائے جائے تو پندرہ سولہ پرسنٹ ہوگا یہ مندلس کی نمائندگی پر کیا گیا ہے یہ تعلیم کے میدان میں جس نے مندلس نے کام کیا حکومت سے نمائندگی کر کے اس کی مثال کوئی بتا دو بھارت میں پھر آسرا پینشن نو سال میں جتنے بینیفیشریز کو جتنے لوگوں کا آسرا پینشن ملا چموالیس لاکھ بارہ ہزار تین سو دس اس میں سے مسلم اقالیت کا کتنا تھا چار لاکھ تیریانوے ہزار پرسنٹیج کیا ہے گیارہ پرسنٹ اس میں بڑھنا چاہیے الیون پرسنٹ کم ہے جو فوڈ سیکیوریٹی بی پیل کارڈ راشن کارڈ ہے تیلنگانہ میں نوود لاکھ بیالیس ہزار آٹھ سو دس ہے مسلم اقالیت اور مائنورٹیز کا کتہ حصہ اس میں بارہ لاکھ پچپن ہزار پانسو تیس تناسب کیا ہے پرسنٹیج کیا ہے تھرٹین پوائنٹ ایٹ یہ مندلس نے کام کیا ہے یہ کوئی ہم لوگ جو بولتی ہمارے مقالفین کہ مندلس جذباتی تخریر کرتی ہاں جذباتی تخریر بھی کرتے اور کام بھی کراتے ہم خالی تخریر نہیں کرتے بلکہ حکومت سے کام کرانا مندلس کو آتا ہے اسی لئے مندلس اتحاد المسلمین نے یہ فیصلہ لیا کہ آپ سنگارڈی میں یہاں پر آپ ماموک و کامیاب کریے یہ کام کیا گیا ہے یقیناً اور بھی کام کرنا ہے جیسا کہ ہمارے مندلس کے ذمہ داروں نے دیا کہ سنگارڈی میں بانڈری وال کی تعمیر ہونا وقف کی جو زمین ہے سروے نمبر چار سو بارہ دو سو باویس تین سو گیارہ سمامانے ایک سو دو ایک کر زمین جو ہے اس کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ و تعالی میں وعدہ کر رہا ہوں آپ سے کہ حکومت سے نمائندگی کر کے اس کی بانڈری وال جو وقف کی زمین ہے اس کے تحافظ کے لیے پوری اخدامات اور بانڈری وال اٹھانے کی کوشش کر کام کریں گے ایک بی ایڈ ڈی ایڈ اردو میڈیم کالیج سنگرڈی میں ضرورت ہے اور پورے متفقہ طور پر تمام مسلک کے علماءوں نے فیصلہ لیا کہ اہل سنت الجماعت کو تبلیغی جماعت کو جماعت اسلامی اہل حدیث کو ایک ہزار سکوئریاڈز زمین دی جائے جا کے جس طرح کہ ہمارے دوسرے ابناء وطن کا ان کے بھون ہے اس طرح کا ایک کام ہو سکے اور انشاءاللہ و تعالی ہم اس کی بات میں خود چیف ونسٹر سے اور جناب ہریشتہالل سے کروں گا ایک مائنورٹی سٹڈی سرکل کی سنگرڈی میں ضرورت ہے احمد نگر میں اردو گھر قبرستان کی ضرورت ہے سنگرڈی میں اور جو عیدگاہ ناکافی ہے اس کے بازو کوئی پرائیویٹ زمین ہے حکومت سے کہہ کر اس کو ایکوائر کیا جائے اس کی بھی کوشش کریں گے پھر ڈبل بیٹ ڈو بی ہیچ کے کا بولی کنٹین آلہ ایکسپینشن میں اس تعلق سے کئی مرتبہ میں بولا ہوں یہ کام مکمل نہیں ہوا میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ میں اس کو مکمل کرواؤں گا وارڈ نمبر ٹوئنٹی میں آنگن وارڈی سکول ہے بستی دعا خانہ وارڈ نمبر چھپیس میں ضرورت ہے اور ایک شادی خانہ جو ہے اس کو توڑ کر دیندار خان شادی خانہ اس کا اثرین اچھا بنانا چاہیے اور ساتھی ساتھ جو میڈیکل کالیج کھولا گیا اس میں اخلیتی نوجوانوں کو نوکری ملنی چاہیے مانیارٹی لون اور گروہا لکشمی کا جو لون کا پروسس ہے اس کو آسان کرنا چاہیے اور ایک میٹرو ٹرین سنگا رڈی سے میاں پور تک میں یہ یقین ہے کہ اگر دوبارہ کیسی آر مکہ منتری بنے گا تو ایک کام ہوگا کیونکہ انہوں نے اعلان کیا کہ جتنے ٹاؤنز ہیں تیلنگانہ میں وہاں پر ہم اس طرح کی سہولتوں پہنچانے کا کام کریں گے پھر محبوب ساگر کو خوبصورت بنانا اور گورنمنٹ گرل سائی سکول سنگا رڈی میں یہاں پر مندلس کی طرف سے سالہ رہ ملت کے بک ڈسٹیبوشن ہوتی ہے اور فرنیچر کی ضرورت ہے اور جلکل گاؤں میں خبرستان کی دیوار کا اٹھانے کا کام مفتی صاحب نے یہ حکم دیا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ کے انیس کام آپ نے دیئے ہیں مجھے میری ذمہ داری ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی میں ان پورے کاموں کو کرواؤں گا مگر میری آپ سے ایک اپیل ہے کہ آپ اپنا ایک ایک اوٹ کا صحیح استعمال کریے کانگریس پاٹی کے وعدے کانگریس پاٹی کے جھوٹ اس کی گلمبی تاریخ ہے اس کو اگر بیان کرنا شروع کروں تو شاید دس بجے سے پہلے تخریر کو ختم کرنا ہے وہ ذرا مشکل ہو جائے گا مگر میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں اس اتنا ہی کہنا چاہوں گا میں نے بات پہلے بھی کہی آپ کے درمیان میں آ کر پھر سے کہہ رہا ہوں یاد رکھئے جس ریاست میں دو خومی پارٹیاں ہوتی ہیں بی جے پی اور کانگریس جہاں پر ہوتی ہے سب سے بڑا نقصان اگر ہوتا ہے تو دلیتوں کو ہوتا ہے آدھی واسیوں کو ہوتا ہے اخلیتوں کو ہوتا ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ کر یہ کہاں جائیں گے اور بی جے پی کو ضرورت نہیں ہے بی جے پی اپنے ہندو ٹوا کی پروگرام کو لے کر آگے بڑھ چکی ہے جہاں پر تیسری قوت ہوگی تو بیلنس آف پاور آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے قوت آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے توازن آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر دو پارٹی خومی پارٹیاں رہیں گے مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے موقع دیا ملک کے کونے کونے میں جانے کا میں مدیہ پردیش کو جا کر دیکھا راجستان کو جا کر دیکھا بڑے بڑے ریاستوں میں جا کر دیکھا وہاں پر یہی دیکھنے میں آتا کہ جہاں پر دو خومی پارٹیاں ہوتی ہیں وہاں پر اخلیتیں کو برباد کر دیا جاتا ہے آپ بولیں گے اتر پردیش میں سماج وادی ہے سماج وادی اب نہیں رہی سماج وادی پارٹی نہیں رہی اس کی طاقت خوت ختم ہو چکی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہمارے پاس ایک تیسرا پلئر ہے یہاں ہمارے پاس مندلس ایک چوتھا پلئر ہے آپ کا اس بیلنس کو برقرار رکھئے اوٹ دینا آپ کا کام ہے آپ کو سمجھانا آپ سے گزارش کرنا آپ کو یہ بتانا میرا فریضہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر دو خومی پارٹی بن جائیں گے تو یاد رکھی ہم ان کے پیروں کا فٹوال بن جائیں گے یہ صرف ہم سے ڈرا ڈرا کروٹ حاصل کرتے رہیں گے یہ جو کام آپ دیکھ رہے ہیں دو سو دس ریزیجنشل سکول دو سو پانچ ریزیجنشل سکول میں اگر آج ایک لاکھ تیس ہزار بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں تو میں چیلنج کر رہا ہوں کانگریس اور بی جے پی کو بتاؤ تم نے کام کیا کہیں ریاست میں راجستان میں کانگریس کی سرکاریں کتنے ریزیجنشل سکول ہیں ایک کتنا بجٹ ہے اخلیتوں کا اس سال دھائی سو کروڑ تیلنگانہ میں کتنا ہے باویس سو کروڑ کیوں یہاں پر ایک تیسرا پلیر ہے اس بات کو آپ یاد رکھو اگر یہ دو خومی پاٹی کے آپ جائیں گے نہیں کرنا ٹکا کرنا ٹکا میں کیا ہو رہا کرنا ٹکا میں جب سے کانگریس آئی وہاں پر بجلی نہیں ہے وہاں پر کسانوں کو پانی نہیں ہے ریزرویشن بی جے پی نے نکالا چھ مہینے میں ایک قانون نہیں بنا سکے کہ دوبارہ مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جا سکے کرنا ٹکا میں جذبات سے کھیلتے رہیں گے ہمارے بچوں کا مستقبل برباد ہو جائے گا اور جب کبھی بھی کانگریس اقتدار میں تھی اندرہ پردیش میں فسادات ہوتے رہے اسی زمین پر فساد ہوا سنگارڈی میں حیدر آباد میں فساد ہوا ہر سال میں کچھ نہ کچھ ہوتا مگر الحمدللہ پچھلے نو سال سے ٹیلنگانہ میں امن ہے ٹیلنگانہ ترقی کر رہا ہے یقیناً اور کرنا ہے کسانوں کے لیے غریبوں کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورا کام ہو گیا بہت کرنا ہے مگر اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں گے تو ٹیلنگانہ میں کام ہوا ہے اس کام کو لے کر آگے بڑھنا ہے کانگریس جہاں پردیسوں میں ہیں وہاں پر فساد ہوتا آپ بولیں گے مثال دو راجستان کی مثال لے لو جنید نصیر کو راجستان میں گاٹ میکا سے کڈنیپ کر کے ہریانہ لے جا کر ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے وہاں کا چیف منسٹر نہیں جاتا ان گھر والوں سے ملنے کے لیے مہدر آباد سے نکل کر ڈلی سے گاڑی میں جاتا ہوں جنید اور نصیر کے گھر میں جا کر ملتا ہوں مہا کا کانگریس کا چیف منسٹر کب گئے شوک گھے لوٹ پچیس دن کے بعد گئے زندہ جلا دیے تھے جنید نصیر کو کتنے پیسے دیے پانچ لاکھ روپیے پندرہ لاکھ بولے پانچ لاکھ ملے ابھی تک اور وہی ایک اور ٹیرریسٹ کا واقعہ ہوا تھا کسی لوگوں نے جا کر ایک کنیہ لال ایک ٹیلر کو اس کا ختل کر دیا پچاس لاکھ دیے اچھا کہہ رہے یہاں بھی دینا تھا جنید نصیر کو مارنے والے بھی ٹیرریسٹ ہیں کنیہ لال کو جو مارا وہ ٹیرریسٹ ہیں ٹرین میں جیپور کی ٹرین میں وہ ریلوے پروٹیکشن فورس کا ٹیرریسٹ نام پوچھ کر گولی مارتا ہے ایک شخص ہیدراباد بازار گھاک کا ہے آپ کے بیدر کاہ رہنے والا تھا مر ہیدراباد بازار گھاک میں رہتا تھا اکبر اٹھے اسمبلی میں اور چیف ونسٹر سے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہیدراباد کا رہنے والا ہے اس کی بیوہ ہے اور تین ماسوم بچے ہیں حکومت نے ایکسگریشیا کا اعلان کیا ان بچوں کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائے مندلس نے مطالبہ کیا اس بیوہ کو نوکری کا لیٹر ملا تو بی ہیچکے کا گھر ملا اس میں ایک مرنے والا راجستان کا تھا پوچھو جا کے آپ اس کو کیا ملا راجستان میں کانگریس کی سرکار ہے پوچھو آپ معلوم کرو کیوں نہیں دیئے کیوں نہیں دیئے کچھ نہیں دیئے وہ پکار پکار کر تھک گئی بیوہ راجستان میں یہاں حدراباد میں تلنگانہ میں آپ کی ایک پاٹی ہے منلس یہاں پر دو خومی پاٹیاں نہیں ہیں ایک تیسرا پلیئر ہے جس کا نام کیسی آر ہے بیلنس اور پاور آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے اسی لیے فوراں حکومت نے کام کیا راجستان میں کیوں نہیں کیا بتاؤ میرے کو آپ بتاؤ پوچھو آپ آپ نے آپ سے سوال کروا آپ وٹ ڈالنے سے پہلے سیکیٹریٹ کی مسجد کو شہید کیا گیا غلط ہوا یہ کانگریس والوں سے پوچھو آپ انہوں نے ریزولوشن پاس نہیں کیا تھا اپنی پارٹی میں کہ دوبارہ بابری مسجد کو بنائیں گے پوچھو ان سے آپ تم نے پاس کیا تھا نہیں کیا تھا اپنے پارٹی میں پاس کیا تھا تم نے سی ڈبلیو سی میں ہم نے سیکیٹریٹ میں دوبارہ اس جگہ پر اس مسجد کو تعمیر کیا کیوں کیا کیونکہ آپ کے پاس بیلنس آف پاور ہے آپ کے پاس طاقت ہے یہاں پر دو پلئیر نہیں تین پلئیر ہے چار پلئیر ہے خوت آپ کے پاس ہے اسی لئے آپ کام کروا رہے ہیں یہ کانگریس آئے گی تو ایک دو خومی پاٹیاں اخلیتوں کو برباد کر دیں گے بہے بڑے وادے کریں گے کچھ نہیں کریں گے راجستان میں جا کر دیکھ لو آپ راجستان میں ساج فیصد مسلم بچے انیمک ہیں خون کی کمی ہے ان کے پاس مسٹڈی کروایا پوری بہے بڑے ماہرین کو بٹھا کر ریپورٹ تیار کیا آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے وہاں پر مگر یہاں پر ان کے بڑے بڑے لوگ آتی ہیں بلنگ بانگ دعوے کرتے ہیں ان کے ایک لیڈر آئے راحول گاندی پیارے نے آ کر کہ دیا کہ کیسی آر نے اتنا پیسہ لیا ہم آ کے واپس کر دیں گے مانے یہ موڈی ٹو ہو گیا یہ دوہزار چودہ میں موڈی ہوں تو انہوں بھو رہے میں آؤں گا میں نکال لوں گا یہ جو کام جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں بتائیے یہ کام کس کے فائدے آ رہے ہیں کس کا فائدہ ہو رہا ہے کس کے بچے پڑھ رہے ہیں غریبوں کے بچے پڑھ رہے ہیں ان غریبوں کے بچے پڑھ رہے ہیں جن کے ماں باپ آٹو ڈریور ہیں ٹھیلا بندی پہ ترکاری بیشتے ہیں فروٹ بیشتے ہیں چندرائن گھٹا میں ٹیمریس کا سکول کھولا گیا وہاں سے تین بچے میڈیسن گورنمنٹ کے محبوب محبوب آباد کے میڈیکل کالیج میں گورنمنٹ کے میڈیکل کا ایڈمیشن ملا میرے پاس آئے بچے آکے بولے صاحب ہم کو میڈیکل کالیج گورنمنٹ کے میڈیکل کالیج میں ملا ہم چندرائن گھٹا کے ٹیمریس میں پڑھتے ہم کو اخراجات ہونا ہمارے کو بہت مشکل ہے خرچے ہے کتابوں کے رہنے کے ملا کچھ بات کل آؤ تم تو اس میں سے ایک تیسرا بچہ خاموش میرے پاس آکر بولا صاحب میں ایک بات بولو آپ برا نہیں مانتے ملا بولو بیٹا بولے صاحب میں ہندو ہوں مسلمان نہیں میرے کو بھی دیتے کیا آپ اس کے آنکھ میں آسو تھے میں اٹھا اس کا ہاتھ پکڑا بیٹا تو غریب کا بیٹا ہے میرا باپ میکانیک ہے میرے خال سے ورل کریم مگر زیلے کا تھا بچہ بیٹا تو بھی آکل ان تینوں کو مندل اس نے اپنے ٹرس سے کے ایک لاکھ روپیے دیئے یہ ہم نہیں دیکھے کہ کون اندو مسلمان نے دیئے وہ دیئے تو معلوم ہوا کہیں پر آدل آرمور کے دو بچے دوسرے دن آگے ہم کیا برا کیا ملہ آپ کا کیا ہوا بولے ہم کوئی ملا ملا تم بھی لو ہم تو پڑھانا چاہتے میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک بھارت میں دلیت مسلمان آدھی واسی پڑھیں گے نہیں آپ لیڈر نہیں بنیں گے جب تک آپ پڑھیں گے نہیں قابل نہیں بنیں گے آپ ان ظالموں سے مقابلہ نہیں کر سکتے یہ منجلس کام کر رہی ہے اسی لیے کانگریس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اچھا تکلیف تو ہوئی اچھی بات ہے مگر یہ کیا بات ہے کہ راہول گاندی تھوڑے پڑھے لکھے نظر آتے تھے مجھے اب بلکل ہی تھمزپ نکلے وہ تو اسد نہ تیرپورا گیا میں آپ جا بہت تو جات ہو میں اب تو میرے کو جانا پڑھیں گا ہر انہیں توتے کی طرح کوئی لگ دیا ان کو سینوگرافر انہوں پڑھ کے سناتے ارے اپنے دماغ پہ زور دالو فس فلور ہے نہیں ہے سوچو حضرت گوگل پہ جا دیکھو انہوں اسام لڑے نہیں لڑے تیرپورا لڑے نہیں نہیں مندلیس کو پیسے ملتے بی جی پی پیسے دیتی مندلیس کو راہول گاندی تم نہیں جانتی ہم لوگوں کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے امتی ہیں ہم ان کے غلاموں کے غلام ہیں اور ضمیر بیشنا ایمان وہ کرتے ہوں مگر ہم آخا کے امتی ہیں ہمارے پاس جو دولت ہے راہول گاندی تمہارے پاس نہیں آئے ہمارے پاس سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ ہم کملی والے کو اپنا آخا مانتے ہیں وہ تمہارے پاس نہیں یہ دولت ہو تم کون سی دولت کی بات کر رہے ہو اور دولت کی تم بات کر رہے راہول گاندی تو کیا جب میں نیوکلر ڈیل جب ہو رہی تھی دو ہزار آٹھ کی جب اس وقت میں کھڑے ہو کر پارلیون میں کہتا کہ نیوکلر ڈیل بھارت کے لئے اچھی ہے تو بھارت کے مسلمانوں کے لئے بھی اچھی ہوگی اس دلس سے کہا گیا تائید کرم تائید کیے تھے کتنے پیسے تم نے دی بتا راہول گاندی جب پرنم مکر جی کا پریزیڈنٹ کا صدر جمہوریہ کا الیکشن تھا تو تمہاری ماں نے ڈاکٹر منوہن سنگھ نے اور مرہوم احمد پٹیل صاحب نے مجھ سے یو پی کی میٹنگ میں رکھ نے کہا کہ جا کر آپ کے دوست کو سمجھاؤ بتاؤ بولو کتنے پیسے دیے تم اور تم اپنا الیکشن ہار گئے تو کتنے پیسے لے کے الیکشن تم ہارے راہول گاندی میٹی میں تم دوہزار چودہ ہار گئے دوہزار انیس ہار گئے تم کیا پیسے لیے تھے بی جے پیسے پیسے لیے یا مفت میں ہار گئے تم بتاؤ راہول گاندی تم اس لیے کہتے ہو کیونکہ اسد الدین میرا نام ہے میرے چہرے پر داڑی ہے سر پر ٹھوپی ہے تم اسی لیے مجھ سے کہتے ہو پیسوں سے بک جانے والا ہے مگر تمہارا دوست وہ سندیا جو بی جے پی میں چلا گیا تو کہتے میرا نام اصد دین ہے چہرے پر داری ہے سر پر دو پی تھے تو تم پیسوں کا الزام لگاتے ہو مجھ پر لگاؤ راہول گاندی یہی سر پر ڈوپی پہننے والے اور چہرے پر داری رکھنے والا تم کو بتائے گا اس کی خیمت کیا چکانا پڑے گا تم کو اس تلنگانہ کلیکشن میں تم کو معلوم ہوگا تم ہم کو بولتے ہو تم ہم کو بولتے ہو مگر ان کو نہیں بولتے اچھا جب بات پیسوں کی آئی راہول گاندی تو تمہارا تلنگانہ کا صدر کیا ویڈیو نہیں نہیں دکھرا وہ ووٹ فور نوٹ کا پیسے لے رہا تھا کیا ویڈیو نہیں ہے تمہارے صدر کا بولو راہول گاندی اندی ہو جاتے ہیں یعنی بلی جب دودھ پیتی تو آنکھا بن کر کے پیتی ہے سمجھتی دنیا نہیں دیکھ رہی تمہارا صدر پیسوں کا ادلیت لے رہا تھا نا اچھا انہیں کہاں سے آیا راہول گاندی انہیں انہیں بی جے پی سے آیا انہیں اے بی وی پی میں تھا بی جے پی میں گیا نائیڈو کے پاس گیا تو نائیڈو کی سیکل کو بٹھا دیا اب ان کے پاس آیا انشاءاللہ ان کو بھی بٹھائیں گا تلنگانہ میں پورا برباد کر کے چھوڑیں گا ان کو نہیں ہے وہ ایسی جو ہے منجلس ارے منجلس کو تم جانتے نہیں ہیں پیارے تمہاری دادی دارو سلام کو آئی تھی تمہاری دادی دارو سلام کو آئی تھی آ کر بولی تھی کہ جناب شو شنکر صاحب کب سکندر آباد کلیکشن میں تائید کرو دارو سلام کو تمہاری دادی آئی تھی تو شو شنکر صاحب کامیاب ہوئے تھے وہ بھی نہیں معلوم ہوں گا بیچاروں کو نہیں معلوم جو لکھے دیا یاد کر لیتے توٹے کی طرح ہم کو سب یاد رہتا ہم کو سب یاد رہتا راہل گاندھی تم بار بار اگر ایسا بولتے رہیں گے نا تو کرنا ٹرکا کے لیکشن سے پہلے تم کس کو بھی جائے تھے ڈلی میں میرے گھر کا نام بول دوں آپ نام بول